موسیقی 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 ڈیوک گینے ہیں اور بانا جاتا ہے کہ نبی اوور تک یہ گین سلامت رہتی ہے ایس جی جو بال ہے وہ چالیس اوور کے بعد خراب ہو جاتی ہے کوکا برا کے بارے مر رہا تھا کہ بائیس اوور کے بعد وہ اپنا رنگ کھونے لگتی ہے یا اثر کھونے لگتی ہے اور ایسے تمام ویڈیو ڈیوک کے پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کو بال بنانے کی ترقیب بدائی جاتی ہے کل چار پیسز یوز کیا جاتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے اور ہاتھوں سے سلائی کی جاتی ہے مشینوں کا یوز نہیں کیا جاتا ہے جس کے چلتے اتنی صفائی سے کام کیا جاتا ہے ڈیوک کی گین پہ کہ وہ نائنٹی اوور تک اچھے چلتی ہے دلی تجھو دیاں ہیں انہوں نے کئی ویڈیوز بنائے اپنی کمپنی کا اچھے سے پرچار بھی کرتے ہیں اور انڈین ہیں بیٹیس کمپنی انہوں نے خرید لی ہے اور اس پہ انہوں نے فقر بھی بہت ہوتا ہے اور آئی سی سی نا افیشل بال بنا دی ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ پچھلی بار بھی جب جیسے ہی یوگی کی سرکار یہاں ہی اور موڈی کے وہاں ہی تب جو میرٹ میں بول بنتی تھی گائے کے چمڑے سے ان کو لے کے تمام سارا بواد ہے یہ ٹائم سے انڈیا کی ریپورٹ ہے کہ کیسے کرکٹ بال اب بننی کم ہو گئی ہے کیونکہ جو بھاہر سے جو گائے کا لیدر آتا تھا ویس بنگال ارنانچل پدیس مجورم میگال ارنانچل وغیرہ سے وہاں سے آمد کم ہو گئی ہے کیونکہ اس کو لے کے بواد تمام شروع ہو گئے تھے اور وہ بزنس ٹھپ پڑھنے لگا تھا اس لئے چیزیں مہنگی ہو گئی تھیں تو ایسے میں لوگوں کے لیے یہ جاننا میرے خیال سے دلچسپ ہو سکتا ہے وارٹ کپ کی جو بال ہے ڈیو گین اس کو گائے کے لیدر سے سکوٹس گائے کے لیدر سے جو انگس پجاتی کی ہوتی ہے اس سے بنایا جاتا ہے اور کیسے اس کو ایک انڈین دلی بھی جو دیا کی کمپنی مناتی ہے میرے خیال سے یہ ان کے لیے جاننا دلچسپ ہوگا اس طرح کی اور باقی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں انڈینیو سبسکرائب کریں انکبر نمسکار